کیا ہو سکتا ہے اس لیے جو سعادت جو موقع محسر ہو رہا ہے اسے غنیمت سمجھیں عزہ حسین میں دل و جان سے اپنی اپنی خدمتوں کو انجام دیں اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور یہ عزہ حسین دنیا سے تعلق نہیں رکھتی عزہ حسین مالک نے ایک کونین سے تعلق رکھتی ہے شہدادی ایک کونین سے تعلق رکھتی ہے رسول اللہ سے تعلق رکھتی ہے مولا کائنات سے تعلق رکھتی ہے اللہ سے تعلق رکھتی ہے بس یہ اگر ہم سوچ کر عزہ حسین کو برپا کریں گے تو یقیناً دنیا میں بھی سرخ روئی ہے آخرت میں بھی سرخ روئی ہے آج آپ ہم جتنے اتمنان سے فرش پر بیٹھے ہیں مجلس ہو رہی ہے اتمنان قلب کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں عزہ ہم تک اس طرح نہیں پہنچی ہے عزہ یہاں تک پہنچنے میں بچوں کی قربانیاں ہیں گود کے پالوں کی قربانیاں ہیں ماں کی قربانیاں ہیں جوانوں کی قربانیاں ہیں قوم کے سرمائے کی قربانیاں ہیں اتنی قربانیاں دی گئی تو عزہ حسین آج یہاں تک پہنچنے ہیں اور آج آپ عزہ دی کے ساتھ عزہ حسین برپا کر رہے ہیں اس کو آپ کو معمولی چیز نہ سمدھیں یہ آپ کے لئے اعزاز ہے یہ آپ کے لئے شرف ہے بغیر کسی قربانی کے آپ عزہ حسین کر رہے ہیں ان کا دل سے پوچھو جس انہوں نے ایک مجلس کے لئے اپنا ایک بیٹا قربان کر دیا دوسری مجلس کے لئے دوسرا بیٹا قربان کر دیا ایک دلوس کے لئے اپنا سر قربان کر دیا ایک مجلس کے لئے اپنا گربار قربان کر دیا اس طرح عزہ حسین کرتے کرتے وہ یہاں تک لے کر آئے آج ان کی قربانی رنگ دکھا رہی ہے کہ آپ ہم آزادی کے ساتھ الحمدللہ عالم اتمنان میں فرش حسین بھی بچھا رہے ہیں نام حسین بھی لے رہے ہیں تذکرہ حسین بھی ہو رہا ہے ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں اپنے ذمہ داریوں کو فراموش نہ کریں اپنے ذمہ داریوں سے بھاگے نہیں اپنے ذمہ داریوں کا احساد رکھیں انشاءاللہ اگر اسی طرح شانے بشانہ تمام مومنی مل کے عزہ حسین میں حصہ لیتے رہے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں خدمت کرتے جائیے مالک نے کونین آپ کی زندگی سوارتی چلی جائیں گی ایک سلوات بڑے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ چند ماروزات تھے جو مجھے آپ کی خدمت میں ارض کرنا لازمی تھے کیونکہ آغازِ ماہِ ایہا میں اضا ہے اس لئے ماروزات میں آپ کی خدمت میں ارض کی ہے اب میں اپنے مندل کی طرف آج کرتے ہوئے انوان کا انتخاب اس لئے ہوتا ہے اس انوان کے زیل میں زیادہ سے زیادہ علموں میں اضافہ ہو معلومات میں اضافہ ہو اور یہ چیزیں انسان کے لئے معرفت کا بھی سبب بنے تقوی کا سبب بھی بنے کردار کا سبب بنے اور اخلاق کا سبب بھی بنے آج صرف دو چیزوں میں سے ایک چیز مجھے آپ کی خدمت مرض کرنا ہے معرفتِ سقلین دو لفظ ہے ایک معرفت ہے ایک سقلین ہے کسی کے دل میں میں نے آپ کی خدمت میں پیغمبر السلام کی حدیث بھی بیان فرمائی اللہ کا رسول ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کا نام ہے کتابِ خدا دوسرے میرے اہلِ بیعت ما ان تمسکتم تم ان دونوں سے متمسک رہنا لن تذلو بادی تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یہ بات تیہ ہے جو قرآن اور اہلِ بیعت سے متمسک رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا وہ کبھی ہلاکت میں نہیں پڑے گا وہ یقیناً پلے سراتِ مستقیم پر قائم ہے آج معرفت کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں یہ ایک مکمل اور جامع موضوع ہے معرفت معرفت کی دو قسمیں ہیں ایک معرفت ظاہری ہوتی ہے ایک معرفت باطنی ہوتی ہے ظاہری معرفت آپ کسی انسان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ فلا صاحب کو جانتے ہیں تو آپ بردست تک ارے وہ جو مولا علی میں رہتے ہیں ان کے کتنے بھائی ہیں کہ وہ تو نہیں معلوم ان کے شادی ہو یہ نہیں معلوم بچے کتنے یہ نہیں معلوم معرفت ہے آپ کو کتنی معرفت ہے کہ آپ فلا صاحب کو جانتے ہیں کہ جانتا ہوں مولا علی میں رہتے ہیں یہ ایک معرفت ہے جسے معرفت ظاہری کہتے ہیں ایک معرفت ہے جسے معرفت باطنی کہا جاتا ہے باطنی معرفت اور آپ فلا صاحب کو جانتے ہیں کام جانتا ہوں وہ فلا صاحب جن کے فلا بھائی ہیں وہ فلا بھائی ان کے یہ کرتے ہیں پوری ایک مکمل سوان حیات بیان کرتا ہے یہ ہے معرفت باطنی ظاہری اور باطنی معرفت کا تعلق انسان سے ہے لیکن آل محمد کے بھی دو مندلے ہیں ایک ظاہری معرفت ایک نورانی معرفت باطنی معرفت نہیں نورانی معرفت ظاہری معرفت رکھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں باطنی معرفت کو رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں ایک سلوات پڑھئے محمد آل محمد محمد آل محمد معرفت کسی شعہ کی شعوری عالم میں کوشش کرنے کا نام معرفت ہے یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں انشاءاللہ نوم اور رمتہ کیا آپ کے کام آئے گا کسی شعہ کی شعوری عالم میں کوشش کرنے کا نام معرفت ہے میں سے پھر جاؤ رہا ہوں گا کسی شعہ کی شعوری عالم میں کوشش کرنے کا نام معرفت ہے شعوری کوشش یہ کیا جملہ ہے ایک ہوتی ہے شعوری کوشش ایک ہوتی ہے لا شعوری کوشش شعوری کوشش کسے کہا جاتا ہے لا شعوری کوشش کسے کہا جاتا ہے آج کا انسان بڑا آرام پسند ہے بڑا سکون پسند ہے بڑا چین پسند ہے انسان کوشش نہیں کرنا چاہتا محنت نہیں کرنا چاہتا پھل چاہتا ہے کچھ کوشش نہ کروں جدہ مل جائے کچھ محنت نہ کروں پھل مل جائے اسی وجہ سے آج دنیا میں معرفت پہلے ہونی چاہیئے تھی عمل بعد میں ہونا چاہیئے تھا مگر نتیجہ برقس ہے عمل پہلے ہو رہا ہے معرفت کا فقدان ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی چیز ہو رہی ہے مگر جب دل میں آ رہی ہے ہو رہی ہے جب دل نہیں چاہ رہا ہے نہیں ہو رہی ہے معرفت کا تعلق چاہنے نہ چاہنے سے نہیں معرفت کا تعلق ہے کرنا ہی ہے دل چاہے تب بھی کرنا ہے دل نہ چاہے ایک سلوات پڑھے نا محمد آل محمد پر یہ بڑی تمہیدی مندل ہے انشاءاللہ آپ اس سے گھدر جائیں گے تو انشاءاللہ آگے بہت سہولتیں فرام ہو جائیں گے دل چاہتا ہے کر لیا دل نہیں چاہ رہا نہیں کیا یہ کس وجہ سے؟ ادمِ معرفت کی بنافر ہے کہ اگر انسان کو حقیقی معرفت ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو عمل کے میدان سے دور نہیں رکھتا عمل کے میدان میں اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے اب میں آپ کو شعور اور لا شعوری مندل سمجھا ہوں شعور کسے کہا جاتا ہے شعوری کوشش عالمِ شعور میں جو کوشش کی جائے ایک مندل ہوتی ہے جو ابتداء جسے کہا جاتا ہے جس کی مثال میں آپ کی خدمت میں دوں جو انسان گاڑی چلانا نہیں جانتا جسے ڈرائیونگ کرنا نہیں آتا جب وہ پہلے پہل گاڑی چلانے کے لئے گاڑی پر بیٹھتا ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں سب اس مندل سے گدرے ہیں اور سب کی پیش نظر ہے تو بڑا چوکھن نہ رہتا ہے آنکھ ناکھ کان مو ہاتھ پر سب اس کے آمادہ رہتے ہیں بالکل شعوری عالم میں کوئی غفلت نہیں اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے تو بات سننا پسند نہیں کرتا اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ کسی کو پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا پورے اپنے حواس لگا دیتا ہے اس کے اوپر کہ مجھے کب گریپ لگانا ہے کب گیر ڈالنا ہے کب گیر چینج کرنا ہے کتنا کلش دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے ان تمام چیزوں پر اس کی توجہات مبزول رہتی ہیں یہ کم ہوتا ہے ابتدائی مرحلے میں ایک وقت آتا ہے کہ جب یہی انسان مکمل سیکھ لیتا ہے گاڑی کے رفتار چل رہی ہے بات بھی چل رہی ہے دیکھنا دکھانا بھی چل رہا ہے نہ کوئی گیر بدلنے میں کوئی تبدیل آ رہی ہے نہ کلش میں کوئی پرولم ہو رہی ہے نہ اندل میں کوئی پرولم ہو رہی ہے تمام مسئلے تیہ ہو رہے ہیں اب آرام سے گاڑی اپنے مقام کے مندلوں کو تیہ کر رہی ہے کیوں؟ کہ پہلی جو مندل تھی وہ ابتدا تھی ابتدا میں اگر اپنی توجہات کو مبزول نہ کرتا تو زندگی میں کبھی گاڑی چلانا سیکھ نہیں پاتا تھا ابتدا میں جب اس نے پوری محنت کر کے توجہات لگائی پھر پلٹ کر وہ مندل آئی کہ اب نہ وہ توجہوں کی ضرورت ہے نہ وہ نگاہ خاص کی ضرورت ہے نہ وہ اپنے حواس کے لگانے کی ضرورت ہے اب صرف بس سلکی سی توجہوں کی ضرورت ہے گاڑی اپنی مندلوں کو تیہ کرتی رہتی ہے اسی طرح معرفت کے میدان میں بھی یہ لا شعوری نہیں شعوری مندل جیسی پہلی مندل ہے وہی شعور کی مندل لگی رہنی چاہیے تو انسان کو معرفت کا میدان ملتا ہے معرفت کا مرحلہ تیہ کرتا ہے چون؟ اس لیے کہ آج کے اس دور میں اتنی فسادات برپاہیں زمانے میں کفر اپنے مقام پر ہے شرک اپنے مقام پر ہے نفاق اپنے مقام پر ہے بیجاتے اپنے مقام پر ہے اتنی زلالت گمراہیہ پھیل رہی ہے کہ اگر آپ نے ذریع سے بھی اپنے دین سے توجہ ہٹائی تو نہ معلوم حدود شرک میں داخل ہو جائے حدود کفر میں داخل ہو جائے حدود نفاق میں داخل ہو جائے نہ معلوم کسی بدعات میں آپ داخل ہو جائیں اور یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے دین کو بھی خراب کرتی ہے انسان کے اسلام کو بھی خراب کرتی ہے انسان کے عقیدے کو بھی خراب کرتی ہے انسان کی دنیا بھی خراب کرتی ہے انسان کی آخرت بھی خراب کرتی ہے تو شعوری مندل کا آنا اس وقت تک لازمی ہے کہ جب تک انسان کو جامع معرفت نہ ہو جائے اور جب کسی کو جامع معرفت مل جاتی ہے تو اب وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے دنیا والوں کو بتاتا ہے کسی سے سیدھتا نہیں ہے دنیا والوں کو سکھاتا ہے اب اس کے ایل ایمان کا عالم ہی ہو جاتا ہے کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے آسمان کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا میرا یقین اس مندل کو چاہ کر چکا ہے جس کے بعد اس میں نہ کوئی اضافے کی گنجائش ہے نہ اس میں کوئی کمی کی گنجائش ہے میرا یقین اس بام اروج پر پہنچ چکا ہے تو ایک یہ مندل ہے جو کہہ رہا ہے میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا اگر آسمان کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں اور کچھ وہ بھی لوگ تھے جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بشریت کا مقام کیا ہے ابتیت کا مقام کیا ہے انسان کا مقام کیا ہے اشرفیت کا مقام کیا ہے افضل المخلوق کا مقام کیا ہے خواہش کی جا رہی ہے کاش اللہ مجھے چڑیا بنا دیتا خواہش کی جا رہی ہے کاش اللہ مجھے کبوتر بنا دیتا خواہش کی جا رہی ہے کاش اللہ مجھے شجر بنا دیتا خواہش کی جا رہی ہے کاش اللہ مجھے پھول بنا دیتا اللہ نے بشر بنایا اللہ اکبر اللہ نے انسان بنایا اللہ نے اشرفیت کا طاعت پہنایا آج رفیت